ہیلو ہائے دوستو میں ہوں ساجتہ تو فرنس فائنلی میں کیسا نسکہ لے کر آ گئی ہوں چونکہ آپ کے بہت زیادہ ہیل فل ہوگا بہت زیادہ کام آنے والا ہے دوستو جھٹ پٹ سے کوئی آسان طریقے سے بتاؤں گی کہ آپ اپنے گھر کے سارے کھٹمل ایک بھی کھٹمل نہیں بچے گا دوستو آپ کو مارکٹ سے سپری لینا بند کر دیں گے اس نسکے کے سامنے تو چلیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں فٹا فٹ سے یہ نسکہ کیا ہے کیسے بنے گا اور دوستو سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے کیونکہ میں اسی طرح سے ویڈیو لاتی رہتی ہوں اپنے چینل پر جو لوگ نئے ہیں انہیں میں بتا رہی ہوں جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں انہیں already پتا ہے تو پھر چلیے ٹائم ویسٹ کرنے کا کیا مطلب پڑا پڑ سے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈس یہاں پہ میں ایک لے رہی ہوں ایک جگ جی ہاں دوستو کوئی بھی آپ برطن استعمال کر سکتے ہو جو کہ آپ اپنے کیچن وغیرہ میں بلکل نہیں کرتے ہو کیونکہ یہ تھوڑا اس میں کیمیکل وغیرہ جو کیمیکل گھر پہ ہمارے پاس آویلیبل ہوتا ہے دوستو ہم اسی سے بنائیں گے ہمیں اتنے مہنگے مہنگے کیمیکل استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو جی ہاں دوستو یہاں پہ ہے میرے پاس کپور یہ دو کپور کو میں نے پورڈر فرم میں بنا لیا ہے اور اسے میں ایڈ کروں گی اور سب سے پہلی بات دوستو یہاں پہ میں نے ایک کپ پانی لیا تھا آپ جتنی ماترہ میں بنانا چاہتے ہو وہ ماترہ میں آپ بنا سکتے ہو وہ کانڈیڈی آپ اپ کے حساب سے ہی رکھ سکتے ہو دوستو کوئی بھی پرابیم نہیں ہے تو کپور کچھ اس طرح سے مارکٹ پہ ملتا ہے مگر ہمیں اسے پورڈر فرم میں بنانا ہے تو اسے میں تھوڑا سے مکس کر لیتی ہوں فرنڈز حالانکہ کپور جو ہوتا ہے نورمل پانی میں بلکل میلٹ نہیں ہوتا ہے یہ گرم پانی میں جھٹ پٹ سے میلٹ ہو جاتا ہے لیکن فرنڈز اس کا گون تھوڑا سے نکل جاتا ہے وہ پورا ہمیں کپور نہیں مل پاتا ہے تو ہمیں اسے ہی کام چلانا ہے اب ہم یہاں پہ سب سے پاورفول انگیڈنس ایڈ کریں گے ہم سب جانتے ہیں دوستو دیٹول سے کتنے فائدے ہیں انگینت فائدے ہیں اس لئے میں آپ کو گنا نہیں سکتی لیکن یہاں پہ ایک چمس کا استعمال کرنا ہے اور اس سے ہمیں مکس کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں دوستو میں پاس سابون کا تکڑا ہے جو کی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کو استعمال کیا تھا تو یہاں پہ میں استعمال کروں گی تو دیکھیں نا دوستو اور میں نے سابون کا بھی استعمال کیا ہے ڈیٹول کا بھی استعمال کیا آپ چاہے تو دونوں ہوں کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ایک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دوستو دونوں استعمال کریں گا تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا ٹکڑے میں ہمیں کاٹنا ہے تاکہ یہ گل جائے اچھے ملڈ ہو جائے گا یہ کچھ ٹائم میں کیونکہ کپور کے ساتھ بہت اچھے ملڈ ہو جائے گا کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا دوستو اب چاہے تو تھوڑا زیادہ کٹ کر سکتے نہیں تو آپ جتنی ماترہ میں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ حساب سے بھی آپ کٹ کر سکتے ہو تو اس کو بارک بارک تکڑوں میں کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اتنی ماترہ میں میں نے لیا ہے اب اسے اچھے سے مکس کرنا ہے یہ گل جائے گا دوستو اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے تو ہمیں اس کا پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے اچھے سے اس کو استعمال کرنا ہے دوستو جہاں جہاں کھٹمل ہے آپ کو دیکھیں آپ وہاں پہ سپریے کریے پوچھا لگائیے جیسا چاہے آپ استعمال کر سکتے ہو دوستو آپ لوگ پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ ہیل فل لگا ہے یا نہیں اگر میں ہیل فل کہہ رہی ہوں آپ لوگ کے لیے ہے یا نہیں آپ یہ کمنٹس کر کے بتائیے تو دیکھیں دوستو یہ ریڈی ہو گیا ہے میں آپ کو بتا دیں اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے کوئی بھی اس طرح سے خالی بوٹل لے لیجئے تھوڑا کلین ہونا چاہیے اور اس میں ہم لوگ ایڈ کر لیں گے دوستو آپ اس سے اسپریے کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی مگر دوستو اگر آپ پوچھا لگاتے ہیں تو جو بھی بکٹ میں آپ پوچھا لگانے کے لیے پانی وغیرہ لیتے ہو اس میں آپ دو چمچ دو دھککن جو ہوتا ہے اس سے آپ میجرنگ کر لیجئے اور اس سے آپ روزانہ پوچھا لگائیے دوستو آپ کے گھر میں کسی بھی ٹائپ کے کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے یہ میرا پورا یقین ہے آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتانا بھولنا بلکل بھی مت دوستو یہ دیکھئے بلکل ریڈی ہوگے تیار ہو گیا جھٹ پٹس آپ شیک کریے سپریے کریے سارے کھٹملوں کی چھٹی آجو باجو میں جو بھی کیڑے مکوڑے ہوں گے وہ بھی تیٹا بائی بائی بول دیں گے آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ اس طرح سے کچھ نوز کا بن کر تیار ہو گیا تو میک شور دوستو آپ لوگ کو definitely یہ نوز کا پسند آیا ہوگا تو yes تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اس ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور all پر پریس کیجئے تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو کا نوٹیفیکشن easily آپ تک کا پہنچ جائے آپ لوگ آرام سے اس کا easily دیکھ پائیں دوستو تو جھٹ پٹ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر کرنا بھی بندہ ہے لائک اور شیئر کرنا میں کیا جاتا ہے دوستو پھر سے ملوں گی ایک اچھے سی ویڈیو کے تیارے ساتھ تب تک لیے بائی بائی